اگر وہ غلط نہیں ہے ساری غلطی میری ہے تو میں معافی مانتا ہوں آپ سب امان جمعہ کا دن ہے اپنے امان سے بولا آپ کو لگو سارے 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 پناہ کیا کرو آپ رضایاں کیا کرنی ہے اتنی کرمی میں میں اکل دی موٹی تو کیا سمجھ دی اکل دی موٹی میں نہیں اس لئے تو ہمارا ملک ترقی نہیں کر رہا حق کی بات کرنے والے کو رگڑ دیتے ہیں لوگ اس کو تو چپ کرا دیتے ہیں جو پھر دوسرے ہیں جس کی لاٹھی اسی ہے میں نے اب اس سے تعلق کر دیا ہے ختم آج کے بعد تیرا بھائی ہے میرا کچھ نہیں لگتا نہ ہی میں اس سے کوئی تعلق رکھوں گا چل میں کھائے تھا میں کھائے تھا میں کھائے تھا چلو مارا ہوں گا آگے سے یہ بنگا نہ پڑھے اور سکون سے بات ہو جائے لیکن اس بات پر بھی میں گھٹیا ہو گیا میں برا انسان اور میں گھٹیا سب کچھ میں بن گیا ابھی جی جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہمیں کو لگانی ہے کوئی بندہ بان کوئی بڑوں کی عزت رکھ کوئی عورتوں کی عزت رکھ کوئی لیڈیز کی عزت کر لیکن وہاں اگر میں یہ بول رہا ہوں تو میں غلط ہو گیا ہوں میں گھٹیا انسان کلر والا ہے یہاں پہ یہاں پہ میں کھائلوں گا آج آپ لوگ کی تیاری ہے گھر جانا ہے آج وہ کام ہو گیا لگائی تھی وزن کام کرنے کی ایک میری سسٹر ہے اور ایک میری جو اینہ امی جان ہے اور انہوں نے جو اینہ مجھے مشورہ دیا ہے کہ وزن جو اینہ کیسے کام کرنا ہے انہوں نے بولا ہے جید اللہ ہے سلمان سردار کیا حال ہے سردار جید طبیعہ صحت کیسی ہے اللہ شکھو رہے ماشاءاللہ بھی کیا ہو رہا ہے آج یہاں شکھو رہا ہے السلام علیکم میرے پیارے بین بھائیوں کیا حالے مینکتیوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے علاقے فضل کرم سے ہم بھی مشورہ ٹھیک ہے اور ہمارے گھر میں بھی سب ٹھیک ہے ہمارے صبح پر آبی لوگ جو نمو شروع ہو چکا ہے رہنے ہمارے ساتھ جو نیو ہیں ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب لائک کریں شیئر کریں اچھے اچھے کومنٹ کریں آج کی جو بھی روٹین ہوگی آپ لوگ سے کریں گے شیئر آپ لوگوں نے ہمارے رہنا ہے ساتھ تو جی دوستوں تو ابھی جو ہے نا میں بنا رہی تھی ناشتہ یہ دیکھیں چاہے جو ہے نا میری بند رہی ہے مطلب کے بند گئی ہے یہ دیکھیں کلر چیک کریں چاہے کا زبن پاس یہ ہوگی جی میری چاہے اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے بعد چاہے ریڈی ہو چکتی ہے تو ابھی بناتی ہوں میں روٹی اور بچے بلکل ریڈی ہیں تیاری وغیرہ وہ نے کر لی ہے تو ناشتہ بنانے کے بعد آگے کی جو روٹین ہوگی وہ شیئر کریں گے ابھی ادھر رہتی ہوں بریک ناشتہ جو ہے نا میں نے بنا لیا ہے اور آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ کیا ناشتہ بنائے ہیں اور یہ دیکھیں امی جان کے آگے رکھ بھی دیا ہے روٹی بھی بن گئی میری یہ یہ دیکھیں جی روٹی ہو گئی تازی تازی اور یہ جو بھنڈی تھی نا ہماری یہ جو ہے نا ہاں لی تھی کال ہم نے امی کتنی تھی دو کلو دو کلو دو کلو تھی بھنڈی تو وہ ایسے ہوتی ہے نا بیچ بیچ میں سے خراب نکلتی ہے تو ہم نے سوچا دو کلو لیتے ہیں اور کچھ خراب نکلے گی تو اس لئے دو کلو لی تو بالکل جو ہے نا کوئی بھی خراب نہیں تھی اس لئے وہی دو کلو کارٹ کے جب بنایا ہو تو بہت زیادہ ہو گئی تھی اور مرچی نمک یہ جو ہے نا وہ بھی ڈالا تو تھا لیکن کم ہو گیا تھا اس کی وجہ سے جو ہے نا کسی نے ٹھیک سے کھایا تو تھا لیکن پھر بھی ابھی جو بچی تھی نا اس کو میں نے دوبارہ جو ہے نا نمک اور مرچی دوبارہ ترکہ لگایا ہے اس کو دوبارہ ڈالی ہے تاکہ یہ جو ہے نا آپ شوق سے کھا جائیں اور ادھر دیکھیں بچے سب ریڈی ہو کے بیٹھے ہیں اوپر والوں کا انتظار کر رہے ہیں زیشان اور فرحان کا وہ آئیں گے تب یہ جائیں گے ہاں یان ریڈی ہو جبیریہ کھانا وغیرہ پیک کر دیا نا اچھا ابو جان سیدھے بیٹھ کے ناشتہ کر لے تو اس کے بعد جی یہ گھڑی کے سائل ختم ہو گئے تھے تو نیو مگوائے ہیں وہ ڈال رہے ہیں گھڑی میں جو ادھر لگی ہوئی ہوتی تھی اور ادھر ہے امینہ سردار کیا حال ہے سردار طبیعہ صحتیت کیسی ہے اللہ شکہ رہے ہیں ماشاءاللہ بھی کیا ہو رہا ہے آج یہ صبح نا اور سردار دیا تھا صبح ہوتکے نا اچھا صبح ماشین لگایا کروں اچھا ماشین لگایا کروں آپ نہیں لگا تھی ماشین وہاں پر پورچہ مائی تھا اچھا ہم دو بہت شاہر گیرہ دی اچھا سردار کو ڈالیا اچھا کھڑی میں لگا تھا اچھا صحیح ہو گیا یہ کہہ رہے ہیں ماشین لگا لیا ہے آجو بچوں آجو ناشتہ کر لو اور جو ہے نا یہ مہمانوں کو بھی ناشتہ دیتے ہیں اور باقی صاحب دیکھے کھا رہے ہیں اور چاہ بھی میں نے یہ دیکھے رکھ دی ہے چل گئی ہے اب ٹائم صحیح کر کے جو ہے نا لگا دو جتنا ٹائم ہے نا دیکھے نا پھر صحیح کر کے لگا دو اور جو میں نے کال جو ہم نے شارت لگائی تھی وزن کم کرنے کی نا ایک میری سسٹر ہے اور ایک میری جو انا امی جان ہے اور انہوں نے جو انا مجھے مشورہ دیا ہے کہ وزن جو انا کیسے کم کرنا ہے انہوں نے بولا ہے جیتنا ہے سلمہ آپ نے تو اور بھی کسی کو پتا ہو کہ جو انا وزن کیسے کم ہوگا تو انہوں نے بھی ضرور بتانا ہے اور امہ جی کا اور سسٹر کا بہت بہت دل سے شکر کیونکہ وہ جو انا میرے واتساپ پہ میرے رابطے میں ہوتی ہیں اس لئے انہوں نے ویس کر کے مجھے بتایا اور جو کمنٹس کرتے ہیں اس کا تو مجھے پتا نہیں ہے کہ وہ کیا کیا کمنٹس کرتے ہیں میرے بارے میں کیا بولتے ہیں علتہ آسن کے بارے میں کیا بولتے ہیں وہ تو مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نہیں پڑ سکتی اور باقی جو میرے واتساپ پہ ہوتے ہیں وہ جو مجھے بولتے ہیں جیسے وہ ان کے جو انا وہ میں نے سنی ہے تو انہوں نے وہ مشہورہ دے رہی تھی کہ وزن کم کیسے کرنا ہے تو آپ لوگ نے بھی ضرور بتانا ہے اور اس کے بعد انتاف سین سے لینا ہے پلات ایک بار پلات میرا وزن اگر کم ہو جاتا ہے تو اسے لیتے ہیں پلات اور میں اپنی پسند کا گھر بناؤں گی یہ گھر بھی پیارا ہے لیکن اس کی صرف ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں بس یہ سین کا مسئلہ ہے اگر اس کا بڑا سین ہوتا ہم چار پہیاں بہر ڈالتے بہر سوتے تو ہمیں جو ہے نا اندر جب ہوتے ہیں ایسی کا خرچہ اتنا نہ ہوتا نہیں ہمارے اتنا زیادہ بھیل لاتے تو یہی مسئلہ ہے بس ایک بار جو ہے نا اللہ پاک خیر کرے تو ابھی ادھر جو ہے نا آمینہ کو بھی ناشتہ مل گیا آمینہ بھی کار رہی ہے ناشتہ نہیں نہیں میں نے نہیں کرنا اب میں نے وزن کم کرنا ہے اب کھانا نہیں کھانا آپ کو پتا ہے وزن کم کیسے کرتے ہیں میں موٹی ہو گئی ہوں اب میں پتلی ہوں گی آلو پلک پکائیں گے آلو پلک بناوں پھر میں پتلی ہو جاؤں گی آہ جی آمینہ نے مشورہ دے دیا آلو پلک کھاؤ پھر پتلی ہو جاؤں گی آلو پلک پھر میں 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 پھر چینل مونٹیز ہو گیا ماشاء اللہ بہت بہت مبارک ہو خیر مبارک تو اب بس محنت کرنی ہے اللہ پاک کمیابی دے سب کو چلیں جی ان کی آج تیاری ہے ان کا کام جس کی وجہ سے رکے ہوئے تھے وہ کام ان کا ہو گیا ہے تو خیر سے چینل مونٹیز کروانے آئے تھے اور ماشاء اللہ سے وہ ہو گیا ہے تو کیونکہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جب چینل مونٹیز کروانے کی اپلائی کرتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو پھر وہ آگے بہت ٹائم لگتا ہے کبھی تین مہینے کبھی چار مہینے کبھی ایک سال کبھی ایسے وہ ڈیٹ دیتے رہتے ہیں لیکن پھر وہ چینل سمجھو کہ ختم ہو جاتا ہے جتنے بھی سال کی محنت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے لیکن جس کے اس وقت فوری توری ہو جائے تو پھر ان کا چینل پھر صحیح رہتا ہے مطلب چلتا بھی صحیح ہے ویوز بھی اچھے آتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ بھی محنت کر رہے ہیں اور ان کو بھی اللہ پاک کمیابی دے آمین تو باقی ناشتہ کر لیں پھر جو ہے نا دیکھیں گے بعد میں بچوں بلاؤ نا ان کو زشان فران کو بلاؤ پھر جاؤ لیٹ ہو رہا ہے ہاں وہ کہتے ہیں آٹھ بجے آپ لوگ انہیں ادھر سکول میں پہنچ جانا ہے تو آپ لوگ آٹھ ادھر بجا جاتے ہو پھر جاتے جاتے دس پندرہ میں کلاس جاتے ہیں اس لیے پھر ادھر جو ہے نا جو بچے پہلے پہلے سے جو پڑھائی شروع کرتے ہیں وہ کوج بچوں کی ہو جاتی ہے تب یہ جاتی ہیں تو تھوڑے ٹائم سے جائے کرو میں تو جلدی جلدی سے جو ہے نا پہلے پہلے بچوں کا ناشتہ بناتی ہوں الگ سا جائے بناتی ہوں ان کو پہلے ریڈی کر کے ان کا سب کام جو ہے نا کمپلیٹ کر کے اس کے بعد پھر میں دوسرا ناشتہ بناتی ہوں تو ان کو جو ہے نا لیٹ نہ ہو جائے چلنجی ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی آگے کروٹین بھی شیئر کرنی ہے تو ملتے ہیں پھر کچھ دیر میں ابھی ناشتہ وغیرہ کارنے جس میں کرنا ہو تو وہ آ سکتا ہے میں نے جو ہے نا ناشتہ وغیرہ سب کو کرا کے سب سمیٹھ کے ابھی جو ہے نا میں نے لگائی تھی مشین اور کپڑے تو زیادہ نہیں تھے دھلائی کرنے والے جو پہنتے ہیں مطلب کہ وہ تو تھوڑے سے تھے میں نے سوچا وہ بھی دھلائی کر دیتی ہوں اور ساتھ میں جو ہے نا بسترے بھی دھلائی کر دیتی ہوں اور بسترے جو ہے نا ایسے ہیں جو میں آپ لوگ کو ابھی دکھا رہی ہوں دکھاتی ہوں کہ بسترے کیسے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں یہ بس تھوڑے سے کپڑے ہیں اور وہ دیکھیں بسترے ہیں اور ادھر دیکھیں یہ لگائی ہوئی ہے میں نے مشین پہلے پہلے جو خلط آف سن کے سفید کلر کے تھے کپڑے وہ میں نے ڈال دیئے ہیں تاکہ وہ جو ہے نا الگ سے ان کو دھلائی کر کے بعد میں جو ہے نا یہ بچوں کے جو ہے نا یہ بعد میں ڈالوں گی تو بسترے جو ہے نا میں نے نکالے ہیں اور یوں دیکھیں یہ ہو گئی گندیاں بھی ہو گئی یہ چادریں بھی ہو گئی یہ سب چیزیں ہو گئی اور یہ دیکھیں یہ تکیہ پہ کیا لگا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ گندی کے اوپر یہ دیکھیں یہ کیا لگا ہوا ہے یہ سارے بستروں پہ یہ کیا لگا ہوا ہے یہ جی میں نے جو ہے نا امینہ کے امی کے کمرے کا دروازے کو اندر سے لوگ کر کے میں نے یہ بسترے نکالے ہیں ہمینہ کے بوروں سے یہ جب بورے میں ڈالتی ہے تو یہ حالت ہوتی ہے بسترے آپ لوگ بتاؤ یہ ہمارے پہننے کے بسترے ہیں تو ہم ان کو کیسے پہنے پھر جو ہے نا جب ہم ایسی کوئی کام کی چیزیں ایسے وہ کرتی ہے جب ہم ان سے یہ ادھر سے کمرے سے اٹھا لیتے ہیں یا ادھر سے اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں کرو ہمیں دے دو تو پھر جب وہ غصہ کرتی ہے تو پھر سب دیکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ اس کو جان بوجھ کے چڑھاتے ہیں جان بوجھ کے اس کو جو ہے نا زلیل کرتے اس کو تانگ کرتے ہیں آپ لوگ بتاؤ میں اس لیے یہ شیئر کر رہی ہوں دکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ یہ نہ بولو کہ ہاں جو ہے نا آپ میں امینہ کو آپ جان بوجھ کے تانگ کرتے ہیں اب یہ بستروں کی حالت ہے یہ جو ہے نا میں رات کو صرف ایک ایک تکیا رکھتے ہیں یہ جو رات کو مطلب ایسی چلاتے تھے پہلے آپ تو نہیں چلاتے اور جو ادھر بہر سوتے ہیں اب مطلب کہ رات کو جب لیت کو جو ہے نا کسی کو تھانڈ لگتی ہے تو یہ گندیاں وغیرہ چادریں وغیرہ یہ پہنتے ہیں پھر تو یہ ایک مطلب یہ میں نے بہر اس لیے رکھے ہیں کسی کو ضرورت ہوتی ہے وہ ان کی چاد پائیوں کے پاؤں کے نیچے راکھ دیتی ہوں جس کو تھانڈ لگتی ہے وہ پہن لیتے ہیں تو یہ جو ہے نا ایک بھی ہندی یا چادر یا کوئی بھی مطلب ایک تکیہ کے علاوہ یہ چیزیں ہمیں نہیں دیتی یہ سب بورے میں ڈال دیتی ہے اور ہم جتنی کوشش کرتے ہیں اس کو نکالنے کی وہ نہیں دیتی وہ سا کرتے ہیں مارنے لگ جاتی ہے تو یہ جو ہے نا میں نے کافی میں میری بہنوں نے میری سستروں نے کافی مجھے بولا جب ہم اس گھر میں شیفٹ ہوئے تھے تو سب نے مجھے بولا آپ ہی تک بھی بولتی ہوں گی کہ سلمہ آپ چارپائیوں کے اوپر کپڑے بنے بنے ملتے ہیں بہت ساری چادری ہیں بہت ساری آج کل تنی پیاری پیاری چیزیں چارپائیوں کے اوپر ڈالنے کے لئے آئی ہوئی ہیں تو آپ ادھر سے لے کے چارپائیوں کے اوپر ڈالا کریں تو میری بس یہی مجبوری ہے میں نے چارپائیوں کے لئے جب سے میری شادی ہوئی تب سے میری بڑی پیٹیاں بھری پڑی ہیں تکیوں کی چادروں کی ہر ڈیزائن کے میں نے لیے ہیں چار پائیوں کے اوپر ڈالنے کے لیے چار پائیوں کے اوپر اور میں کیا کروں بس یہی مجبوری ہے بہت سارے میں نے ڈیزائن لیے ہوئے ہیں اور میری پیٹی میں پڑے ہیں اور دروازہ باندھ کرو علشبہ دروازہ باندھ کرو دروازہ باندھ کرو علشبہ باندھ کرو جلدی سے تو مجھے ایک چار پائی کے اوپر بھی ایک کپڑا نہیں ڈال لیتی جب بھی میں کوئی ایسے صفائی پورے گھر کی صفائی کرتی ہوں کوئی کپڑے جو ہے نا میں ڈالتی ہوں چار پائی کے اوپر تو یہ فوراں سے ہی وہ اٹھا کے جا کے بورے میں ڈال دیتی ہے اس لیے خواب جو ہے نا وہ مطلب کے ہو گئے جتنے بھی میں نے ڈیزائن لیے ہیں بہت ساری چادریں کچھ بنی ہوئی ہیں یوں کوئی دوسری ہر ڈیزائن کی ہے جیسے کہ دیکھیں ایس ڈیزائن کی بھی ہیں یہ بھی چار پائیوں پہ ڈالتی ہوں اس ڈیزائن کی بھی ہے یہ بھی چار پائیوں پہ ڈالتی ہیں اور دوسری جو میں نے ابھی لکھی وہ بھی کافی ساری ہیں پیٹیا میری بھری پڑی ہیں لیکن میں چار پائیوں کے اوپر نہیں ڈال سکتی یہی مجبوری ہے یہی حالت ہو جاتی ہے بستروں کی جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو میں نے یہ نکال کے جیسے بہر آئی دربازہ میں نے اندر سے لوگ کیا اور امینا اتنی غصہ ہو گئی کہ امی کو جا کے مارنے لگ گئی اب اتنی غصہ ہو کہ اندر کمرے میں ہیں وہ ایسے غصہ کر رہی ہے کہ یہ بھابی نے کیوں نکالے ہیں میں نے اس کو بولا میں نے یہ دھولائی کرنے ہیں ان کو میں دھولائی کر دوں پھر بعد میں دیکھیں گے اس لیے وہ بہت زیادہ غصہ کر رہی ہے تو یہی مسئلہ ہے کہ میں جو ہے نا کوئی چیز بھی لیتی ہوں گھر کے لیے گھر کو سجانے کے لیے گھر کو اچھا بنانے کے لیے تو مجھے کوئی بھی چیز جو ہے نا جس طرح میں چاہتی ہوں کہ میرا گھر جو ہے نا یہ میں چیزیں لے آتی ہوں یہ میں چار پانیوں کے اوپر ڈالوں میں اندر کمروں کی صفائی کروں جیسے کہ چیزیں ملتی ہیں ایسے کمرے میں رکھنے کے لیے خوبصورت سے گلدستے ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو سجاوت کے لیے گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے ہر کوئی لیتا ہے گھر کو سجاتا ہے بناتا ہے لیکن میں یہ نہیں کر سکتی کیونکہ میں اگر پیسے بھر کے میں لے بھی آؤں تو آگے سے جو ہے نا یہ مجھے کوئی چیز رکھنے بھی نہیں دیتی تو یہی مجبوری ہے آپ لوگ غصہ نہیں کیا کرو ہم جو ہے نا اس کے ساتھ کوئی بھی ایسا مطلب کے زیادتی نہیں کرتے بس یہ جب کام کرتی ہے تو اس سے روکتے ہیں ہم کہ یہ نہ کرو کہ ایسے ہم دیکھیں ہمارے پہننے کے بسترین کی کیا حالات ہے اب یہ ہم کیسے پہنے ہیں اتنی پتہ نہیں کیا چیزیں اوپر گرائی ہوئی ہے ایسے بورے میں ڈال دل کے کتنی گندے خراب ہو جاتے ہیں بعد بو ہو جاتی ہے تو ہمیں پہننے کا دل بھی نہیں کرتا تو یہی مسئلہ ہے یہی بات آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی ہے اور ابھی جو ہے نا میں لگا رہی تھی جھاڑوں اور ادھا دیکھیں میری چونی منی بھی اٹھ گئی ہے یہ دونوں ابھی کھیل رہی ہیں اور ان کے بال دیکھیں اب ان کو نہلانا بھی ہے ان کے بال بھی بنانے ہیں یہ دونوں کیسے بنی ہوئی ہے مما وہ دیکھو کیا دیکھوں وہ کیا کر رہی ہے پریہ اب کیا کر رہی ہو مٹی نکال رہی ہو اچھا کہاں سے نکال رہی ہو ادھاں سے ادھاں سے اچھا اچھا چلیں جی صحیح ہو گیا اب اس کو صحیح طریقے تو دھکنا باندھ کرو ٹوٹ جائے گا کہاں سے بات گزورت نہاتا دیکھتے ہیں میں نے جو ہے obesی اب بابی جائے早 میں مہیں سے کیسے سپر چلیں یہ بورے میں بسترے ڈال請 دل کے دیکھو کیا حالت بنا کے دیکھیں، انہوں نے رضایاں بھی نکال دی یہ دیکھیں اگر ظیر نے انہوں نے مزیر نے یہ دیکھیں یہ�وپ مہًابنٹ مہترات نہیں ہے میں نے میں نے یہ بورے جو ہے اس کے پیٹو میں ڈال دیئے تھے کہ بورے اس کے نابع ratings یہ اب رضایاں بھی نکال دی انہوں نے میں نے جو ہے نا یہ بورے جو ہے نا اس کے پیٹی میں ڈال دیئے تھے کہ بورے جو ہے نا اس کے نہ بہر ہوں گے اور نہ یہ جو ہے نا اب دیکھیں اس کے کام چیک کریں تو آپ نے یہ رضایاں کیوں نکال لیاں بہر ابھی تو اتنی گرمی ہے بہر کیوں نکال لیاں رضایاں وہ دیکھو وہ ادھر سے ٹوٹ رہا ہے کیسے ڈھکنا بند کی ہے وہ دیکھو یہ دیکھو یہ ادھر دیکھو وہ ٹوٹ جائے گا وہ دیکھو کیسے بند کیا آپ نے یہ جی ہے اس کے حالت ہے یہ دیکھو پھر سے سارے بورے جو نکال دی اور ساتھ میں رضایاں بھی نکال دی آپ جو ہے نا وہ دوسرے دوسرے بسترے میری بات سنو دوسرے بسترے سارے خراب کر دی اب رضایاں خراب کروگی یہ رضایاں ڈالو ادھر بیٹی کے اندار دوبارہ ڈالو پیٹی کے اندار یہ ڈالو نہیں تو امینہ میں سارے اٹھا کے پھر سے ڈال کے تالہ لگا دوں گی یہ اب میں پناہ کر دےتا کیوں مردے میرے بسترے آپ خراب کیوں کرتی ہو یہ بتاؤ میرے بسترے میری چیزیں اٹھا کے کیوں خراب کرتی ہو یہ بتاؤں Jakob آپ کی چیزیں ہیں آپ وہ رکھو وہ جو خراب کرنی ہے جیسے کرنے وہ کرو میری چیزیں کیوں اٹھاتی ہو نہیں آپ نے پھر رضایاں کیوں نکال لی بہر اچھا جی چلو ٹھیک ہے اس وقت یہ بہت غصے میں ہے اب میں اس کے ساتھ جو ایسے کروں گی یہ جہاں جب سو جائے ہیں رات کو یہ سارے جو بسترے یہ بسترے آپ دوبارہ پیٹی میں ڈالو بسترے میں آپ کے یہ بورے بھی رضایاں میں جو ہے نا یہ دوبارہ ڈال کے تالہ لگا دوں گی پیٹی کو چلو جی اس کے ساتھ اب ایسا کروں گی کہ یہ رات کو سو جاتی ہے تاب میں دوبارہ ڈال کے پھر میں پیٹی کو لگانا پڑے گا تالہ لگا دوں گی تاکہ یہ دوبارہ نکالے بھی آپ دیکھیں یہ بہر بیٹی دی میں نے اندر لاکھ کر کے پیٹی میں ڈالا ہے اور اس کو پتہ نہیں کیسے پتہ چل گیا کہ یہ پیٹی میں ڈالا ہے دیکھو جا کے وہی پیٹی کھول دی سارے بکسہ نیچے اتا کے پھر سے وہ ہاتھوں جو اس کی چیزیں تھی بورے تھے وہ بھی نکالے ساتھ میں رضایاں بھی نکال دی اب کیا کرے انسان جو ہے نا کہاں جائے کیا کرے کو سمجھ نہیں آتی ایک تو سارا دن گھر کی سفایاں کر کر گئے چیزیں دھو دھوکے میں تھاک جاتی ہوں اوپر سے جو ہے نا یہ ایسے کرتی ہے ہاں جی موٹر بند کر لو ہاں میں نے اندر سے لوگ کر کے یہ بسترے نکالے ہیں نا بورے سے اور جو بورے تھے نا خالی میں نے آپ کی پیٹی میں ڈال کے اوپر سے بکسے راکھ کے یہ بہر تھے آپ دیکھیں یہ جا کے بسترے میں نے آپ کو دکھائے ہیں جو بسترے کی حالت ہوئی پڑی آپ نے دیکھے ہیں نا اور پھر جو ہے نا انہوں نے ابھی جا کے وہ بکسے آپ کا کتنی بارہ وزنی بکس ہے اس کو بھی نیچے پھینک دیا پیٹی کھول کے ادھر سے بورے بھی نکال لیاں سارے بورے نکال لیاں رضائیں نکال لیاں امہ میری کام بھی چیزیں مجھ سے میں کھینی چاہتے ہیں چاہتے ہیں کادرین گندیاں ساری خراب کر کے نا اب رضائیں پھر رہیے رضائیں کو خراب کریں گے مجھ سے میں جہاں اور نا جہاں اچھا میں کیا کریں گا آپ تالہ لگانا پڑے گا وہ ساری چیزیں ڈال کے نا میں تالہ پھر لگا جاتی ہوں آپ کی پیٹی کو تالہ لگا جاتی ہوں آپ کو لگا جاتی ہوں سارے بہا سارے سوڑی پھنا کے پھر آپ رضائیں کیا کرنی اتنی کرمی میں میں اکل دی موٹی تو کیا سمجھ دی اکل دی موٹی میں نہیں اکل کی موٹی آپ ہو مجھے لائے تک نسیسی سارے بہر کرتے تو گرمی آنے ہوں سارے بہر کرتے تو تو آپ کال دی دا ٹھیک چلے ہمیں اب چھوڑیں پر میں آپ پیٹی کو تالہ لگاؤں گی پھر یہ نہیں نکال سکیں نہیں میں اس کو ابھی میں تالہ لگا دوں گی چلو پھر وہ ساب جو نکالیں وہ رکھو پیٹی میں رکھو چلو پھر وہ سامان جو نکال ہے سارے پیٹی میں رکھو پیٹی میں چلو ٹھیک ہے پھر آپ جب سو جائے گی نا پھر میں یہی کروں گی ساب چیزیں ڈال کے تالہ لگا دوں گی اب میں روز روز کیسے بستر دھولئی کروں اتنی جو ہے نا میں سارے بورے بھی اس کے میں ادھر ڈال دوں گی نہ بورے ہوں گے نہ یہ پھر دوبارہ یہ بورے میں ڈالے گی ہاں نیچے نہیں ہوتے میں کوئی بورا بھی نہیں رکھتے اور کوئی گندم والا فری ہوتا ہے تو میں چھپا دیتیوں لے اوپر سے لے کے آتی ہے آپ ہی کہیں پہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں یا بہر وہ رکھتے ہیں تو ادھر سے لے آتی ہے ابو جان اب بتائیں کیا کریں امینہ سارے بسترے جو ہے نا خراب کر رہی ہیں دے بھی نہیں رہی سہی سہی چلیں جی ابھی صفائیں مگرہ سب کام مگرہ کر لیں اس کے بعد جو ہے نا پھر ملتے ہیں کپڑے جو میرا تھے وہ تو دھلائی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ادھر بھی ڈال دیئے ہیں اور کوچھ جو ہے نا اوپر بھی جا کے اوپر بھی ڈالے ہیں کپڑے دھلائی ہو چکے ہیں تو اب بھی دھلائی ہو رہے ہیں جی بسترے یہ دیکھیں یہ کچھ گندیاں نکال دی ہیں کچھ ادھر ڈالی ہوئی ہیں یہ دیکھیں تو ادھر یہ سب دھلائی ہو رہے ہیں اور بچے جو ہے نا یہ بھی سکول سے آ گئے ہیں ہاں کیا کہہ رہے تھے صبح چھوٹی ہے صبح چھوٹی ہے صبح چھوٹی ہے صبح چھوٹی ہے ہستے والی تھی جو آج والی تھی اچھا کس چیز کی چھوٹی ہے وہ نا جو سارے ہیں نا اس کا ایک کزن کھا لیا جب پولیس نہیں ہوتی ادھر ایک آڈا بنا ہوا تھا چوروں کا حملہ ہوا ہے ہاں حملہ ہوا ہے تو پھر وہ اس کو گولی لگیا تو اس لیے اچھا اور آپ نے کمیز اتار دی شالج میں جو کپڑے آپ لوگوں نے پہنے ہوئے تھے وہ میں نے دھلائی کاب دیئے ہیں اب اور کپڑے نکالو اور یونی فرم خراب نہیں کرو ان کو پرے چینج کرو نا ان کو چینج کر کے نا پھر جو ہے نا کھیلتے رہنا ٹھیک ہے ہاں جی ہاں کیا دکھا رہے ہو وہ اس کے اوپڑ ہے وہ ایک تو اس طرح کا وہ گھار پہ پڑا ہے کیا وہ تو کلر والا ہے کلر والا کلر والا ہے ہمیں یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ کھیلوں گا اچھا پڑھائی کروں گا پھر نہاوں گا پھر یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ بچے بھی خیر سے آگئے ہیں یہ یونی فرم کریں گے چینج اور اس کے بعد جو ہے نا کسی کے سر پہ دوبٹہ نہیں آئے کوئی سو رہا ہے تو کوئی جو ہے نا کپڑے اتارے ہوئے ہیں ایسے محول بنا ہوا ہے تو ابھی جی یہ کام کرتے ہیں کمپلیٹ اور جو ہے نا ابھی ادھر جو ہے نا میں نے جھاڑو اگرے لگائے ہیں پہنچہ بھی نہیں لگائے ہیں گرمی جو ہے نا بہت زیادہ ہو چکے اور دیکھیں میرا جو ہے نا فیس بھی ریڈ ریڈ ہو گیا ریڈ کلر کا ہو گیا ہے تو آج گرمی ہے یہ بہت زیادہ ہے پتہ نہیں شاید رات کو کوئی بادل نکل آئے ہیں یا آدھی آئے یا کوئی ایسا جو ہے نا گرمی کو دیکھ کرنا ایسے لگ رہا ہے جیسے نا کچھ نا کچھ تو رات کو کوئی نہ کوئی محول تو ہوگا تو ابھی امی نے بنائی ہے مہندی امی کہتی ہے کہ میرے کو لگاؤ سار پہ مہندی تو ابھی جو کپڑ میں نے وہ نکالے ہیں ان کو دھولی کر کے اوپر ڈال کے آتی ہوں پھر امی کو لگاتے ہیں مہندی ابھی جی جیسے کہ میں نے بتایا ٹی امی کو لگانی ہے مہندی تو وہوں کو میں نے لگا دی ہے باپی ساری اور کسی رہتی ہے بس تو یہ دیکھیں بس اتنے سماؤں دیتی ہیں یہ بار ہے اور ادھر سے باکی سب لگا دی ہے ماشین کیوی کی نیا ہے ایمی شکن کے بھر لگی ہوئی تھی تو لیٹ چلی گئی اور یہ جو بھر شکن جو بھر پھنکہ چل رہا ہے وہ دکھر ہوتا ہے تو دوسری لیٹ چلی گئی ہے اب اس کا انتظار ہے اب کرتے ہیں دو بار کا ٹیل ہی مہند اب مسائم کی بھر سار کی اتراب یا کرنا ہے وہ بھی کرتے ہیں اور جب دوبارہ لائٹ آئے گی تو آپ جا کے میرے جو رہ گئے ہیں بسترے وغیرہ کھردار نہیں جائیں گے پھر میں نے سوچا کہ اب ایسے ڈائٹ ہی نہ رہا ہوں اور یہ کام ٹبلیڈ کارلو میں لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے بیرے دوستوں کے حالوں میں کرتا ہوں آپ سب پھیک ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی ٹھیک ٹھاک الحمدللہ اللہ کا شکر ہے تو ہمارا صبح کا ویلوگ جو نا وہ سٹارٹ ہوا پڑا ہے پہلے سے ہی تو آپ نے رہنا ساتھ ویڈیوز کے بلکل نہیں کرنی ویڈیو فلواج کرنی ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آپ لوگ سے میں شیئر کروں گا آج اور اس کے بعد جو ہے نا جو فیصلہ آپ لوگ کرو گے وہ دیکھیں گے تو ابھی جو ہے نا میری امینہ سردار کیا کر رہی ہے کس کو کیا نکالا ہے کیا نکالا ہے اچھا آج پھر لڑائی ہوئی ہے آج لڑائی کی ہے ہاں کیسی بات ہوتی ہے ہاں کیسے ہوتی ہے اچھا کون کس نے ایسا کیا ہے آپ کے ساتھ ہاں میری رن مقابلہ کرتی ہے اچھا یہ کیا کوئی ہے کیا کوئی ہے کیا کوئی ہے برادر میں یہ سارے گن جاتا جیتا ہے اندوبہ میں آئی تھی برادر میں کہاں تو وہ شاہر کرتے ہیں بینے کو گن جب ہوا کرتی تب بینے کوئی خیال کرتی ہاں 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 صحیح ہے آپ تو اچھی ہے نا موت کرتی ہے گال یہ بات ہے ہمینہ کی موہ پر بات کرتی ہاں ہاں بیمار بندہ ہے ہاں ہاں بیمار بندہ ہے وہ مشین کو سوئی لگا کے آؤ جلدی بھاگو 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 پہلے وہ اس کو بند کر کے آؤ اس کو چلا کے آؤ یہ جی بیمار بندہ ہے ایسے خام خواہ تھوڑی ہے ایسے بحث کرتی ہے جلدی جلدی اس کو چلا کے آؤ جلدی اور یہ جو بیٹھی ہے ادھر بیٹھی ہے امینہ سردار لڑی ہوئی ہے تیری رن جو ہے نا مقابلہ کرتی ہے امینہ جو کر رہی ہے نا وہ آپ ویڈیو میں دیکھ لینا امینہ نے کیا کیا ہے یہ مقابلہ کروی ہے جلدی میں دیکھ لیا اس لئے میں کہہ رہے تھا کہ اس کا جو ہے اس کی اس کو عیرگ کر رہے تھا اس کا علاج کرتی ہے علاج کا پتہ ہے کرتا ہے اس کو اپنی کے لئے گاران کے لئے گاڑتے ہیں اگر ہی جول زندگی ہے بچانہ ہی میں گیا میں ہتشکری ہدیں اگر ہی میں ہوئی ہی میں پلچ پیائے ہی چکتا ہے وہ دیکھیں چھوڑیں گے برا دمائی دیا اندوہ اوئے پہلے میں میری شکیر ہم پاچاری کہ ایسی تک رو گیسے ہیں لگی ہم پر ایشرام کی بھی گیتی کو ہے کاری کانی ہم دی ہم نے پیادی تھا منی مجھے دھ ایک کاندھوے سے پینیو ہے انہوں نے کنی جلبہا آوں سے کہه وہ باہر گیا کہہ چوکر میں نا اللہ حسی یہ سیتا ہے کہ رو گیسے در آیم ایسی ثلاغ ہے اچھے چلو جیگنے کو خاتم کرو یگنے کو گال سونو نہیں اس کو بولو وہ جو بڑی پیٹی سے رزائیاں انہوں نے نکالیا ہے وہ دوبارہ پیٹی میں رکھے بولو اس کو نہیں اپنے گھاتی خوشہ ماتنگی نا ساریاں رزائیاں انہوں نے ایک تو وہ گندیاں خراب کر دی میں نے ویڈیو میں دکھایا ہے گندیاں کے کیا حالات ہوئی پڑی ہے اوپر سے انہوں نے پھر جو ہے جب میں نے اس کے بورے جو ہے گندیاں بسٹرے نکال کے دھونے کے لئے پہر رکھ دیے پھر اس کے خالی بورے جب میں نے انہیں کی پیٹی میں ڈال دیئے تو پھر انہوں نے پیٹی کھول کے اور ادھر سے پھر رزائیاں بھی نکالی بورے بھی نکالی رزائیاں بھی نکالی بہر نہیں اپنے ہاتھ سے ہاتھ میں کوہ�� نتمچو نہیں جائے میں مکاروںüd آپ جو رزائیاں رضائیں آپ نے کیوں نکالیں؟ رضائیں کہ نکالیں وہ کہتی ہے رضائیں نکالیں وہ کہتی ہے رضائیں نکالیں یہ کھڑی ہے گدہ ہوتا ہے رضائیں ہوتا ہے رضائیں نکالیں گدہ ہوتا ہے سب کو نکالا ہے وہ پھر تو بارا رکھو بیٹی میں میں نہیں رکھتی سندھے گل احنام کو چاہتی دیا عمران جاہتی داتے تپکے جاہتی ایک کٹے خان کٹے ایک کٹے خان آدھاں وہ کہتی ہے کہ اس نے کیا ہے نقصان رضائیں کہیں بہتا ہے میں صرف مجھے ک IshVی مجھے کیوں سن رہی ہو میں ہوتا ہے جب بات کر سنتی نہیں میری پہلے سن سے لے ایک بار آپ نے رضائیاں بھی باہر پھینکی گدے بھی باہر پھینکے یہ سب چیزیں ابھی موسم نہیں آیا نا سردی تو سردیوں میں وہ نکالے موسم نہیں ہے موسم نہیں ہیں وہ جہرمان میں سردیا مجھے دارے فرصہ چاہتا ہے میں جاناگ رہا مجھے اپنے کنے میں جاناگ رہا دیگرہا پیشان اگل کھڑی انا شاہ咬 ایک دان چھ تمر میں رہا دیا کہ میں وہ اپنے آتھ بھی جاناگ رہا ہوجی میں میں گئے چاہی دان کھڑا جائے کہ کھڑا ہے پہ کھڑا ہے شاہ دن ہمار میں یہ دان چھوڑا بہر بہترند میں وہ خراص انجر کو شکھا فرقا ہے چوکھا کمکٹ ہے پنچھا ہزار کی تنخواہ آتی ہے اچھا یہ ناشتہ تو دو بجلی بھی چلی گئی موٹا تو بند نہیں کی تھی چلتی رہی ناشتہ مجھے دو اوپر سے فرجمہ کا ٹائم ہو جائے گا فرجمہ پڑھنے جاؤں گا صحیح ہے الحمدللہ جمعہ پڑھ کے واپس آگیا ہوں میں اور ہمیں جاننے سارے پر دو پٹا نہیں پہنا اچھا وہ کہاں گیا ہے اس کو بولو آتیف کو اور آیا وہ کہاں گئے باقی سلمان خان ادھر ہے جمعہ مبارک خیر مبارک آپ کو بھی خیر مبارک آپ سب کو بھی بہت بہت میری طرف سے جمعہ مبارک میری پوری فیملی کی طرف سے تو ابھی جانا ہمارا دوپیر کا ادھر کھانا تیار ہو رہا ہے کیا سالن بنایا ہے مرچے کا سالن ابھی بنانا ہے اللہ کے بندے مرچے کھا کھا کے تو پھر میدے کا رگڑا نکلتا ہے امی نے بولا آج مرچے مگواؤ اور ہمیں جانا مرچوں کو تڑکہ لگا کے وہ دو اتنی تیز مرچیں کھاتے ہیں اس سے اچھا پیاز کھا لیتے ہیں مرچے کھانی ہے آپ دیکھو کیا پڑتا ہے صحیح صحیح چلو جی اور آپ جمعہ پڑھ کے آگئے ہیں ہاں جی الحمدللہ پڑھ لیا جمعہ آپ نے تو ابھی تک نماز ہی نہیں پڑھی ہوگی نہیں وہ آج جمعہ کام کر رہی ہوں ابھی میں نھانا پڑھے گا پھر چینج کروں گی پھر جا کے نماز پڑھوں گی ہاں اپر کر لوں چلو جی صحیح ہو گیا اچھا جی آج ہے جمعہ جمعہ کا پاک دن ہے اور جو ہے نا میں آپ سب سے میں نے بولا ہے کہ میں ایک دو باتیں شیئر کروں گا تو باتیں بات دراصل یہ ہے کہ پہلی بات اگر آپ سب جمعہ پڑھ کے آئے ہو جو بھی جنہوں نے جمعہ پڑھ لیا جس نے نماز پڑھ لی اپنے ایمان سے سچ سچ بتانا ہے کہ ساری غلطی میری ہے ساری غلطی جو آپ لوگ مجھے افسوس ہوا کچھ بہنیں ایسی جنہوں نے مجھے کمنٹس کیا کہ آپ غلط ہو مطلب انہوں نے بولا کہ آپ غلط ہو آپ جا کر اس کو دھمکیاں دیتے ہو آپ جا کر اس کو گاری کا تانگ کرتے ہو گاری کا بولتے ہو تو مجھے افسوس ہوا میں نے کہا یار یہ بات آگئی ہے کہ ایک بندہ اگر سچ بار بار اس کو میں اگر ایسے لڑائی کرتا تو میں ابھی کال جو گیا تھا میں اسے لڑنے تو نہیں گیا تھا اس کو میں نے بلوایا صاحب کے ساتھ بٹھایا کیوں بٹھایا تاکہ اس فیصلے کو ختم کریں نرولے کو ختم کریں اس لئے میں نے اس کو بلوایا مطلب وہ غلط ہو گیا اوپر سے پھر اس نے جو باتیں کی میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے مجھے کسی کے پرواہ نہیں ہے مطلب انٹی سیدھے باتیں کرنے لگیا میں یہ دیکھ لوں گا وہ دو کھلوں گا پتہ نہیں کیسے کیسے وہ باتیں کر رہا تھا وہ بھی کسی کو نہیں سنائی دی میری گاری کا بہت رہا تھا تیری گاری کو توڑ دوں گا تیری گاری کھینچ کے لے کے آؤں گا اپنے گھر کھڑی کر دوں گا وہ بھی کسی کو نظر نہیں آئی میں نے اگر اس کو گاری کی بات کر دی کیونکہ میرا نقصان جو کیا ہے اس نے تو اسی کی بات کی تو سب مجھ پہ آگئے جی ہاں جی تم اس کو دھمگیاں دیتے ہو تم اس کو تو بولتے ہو مجھے پھر دکھ ہوا میں نے کہا دیکھو یہی بات ہے پھر اگر اگر وہ کوئی ایسا مسئلے کرتا ہے رولے کرتا ہے ویڈیو بناتا ہے تو پھر وہی باتیں مجھے کمنٹس میں آتی ہیں یہی کہتے ہیں کہ ہاں جی تم بھی ڈرامے باز فیملی کے ایک حصہ ہو ڈرامے باز ہو تم لوگ بھی اور اس کی وجہ سے مطلب ہم سب بھی بدنام ہوتے ہیں اگر میں اس حق پہ اس بات پہ گیا کہ یار اس کو بندہ سیتا کرے اگر میں نے اس کو یہی سمجھانے کے لئے کوئی بات کی تو اس نے موبیل توڑا میں یہی سمجھا رہا تھا کہ اس پنگے کو ختم کرو تاکہ آگے سے یہ پنگے نہ بڑھے اور سکون سے بات ہو جائے لیکن اس بات پر بھی میں گھٹیا ہو گیا میں برا انسان اور میں گھٹیا سب کچھ میں بن گیا کہ میرے جیسا میں بھی ڈرامے باز ہوں گھٹیا انسان ہوں ایسے کمنٹس آنے لگ گئے کہ ایک بندہ آگر وہی سچ ہے نا آج کل کا دور جیسے ہے نا کہ اس لئے تو ہمارا ملک ترقی نہیں کر رہا حق کی بات کرنے والے کو رگڑ دیتے ہیں لوگ اس کو تو چپ کرا دیتے ہیں جو پھر دوسرے ہیں جس کی لاتھی اسی کی بینس وہ پھر اسی صحاب سے لوگ چال رہے ہیں اور ملک کا حال دیکھ لیا ہے آپ لوگوں نے تو اگر میں نے کوئی ایسی بات کی بھی ہے اس کو سمجھانے کے لیے اگر میں اس سے بڑا ہوں تو میں نے اس کو بات کر بھی دی میں نے غلطی کر بھی لی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں بھی گھٹیاں انسان بن گیا ہوں میں بھی کمینہ انسان بن گیا ہوں میں فلاں ہو گیا ہوں میں فلاں ہو گیا ہوں تو گاڑی والی بات تھی مجھے دکھ ہوا وہ سسٹر آج تک مجھے ایسے کمنٹس نہیں کرتی تھی اس نے مجھے کال ایسا کمنٹس کیا گاڑی کی اس نے بولا کہ آپ نے گاڑی کا اس کو کیوں دھمکیا دی گاڑی کی میری دھمکی کال گاڑی کی ہے اس سے پچھلی اس کی جا کے دو چار ویڈیو دیکھو اس نے کیا بولا تھا یہ میرا گراج ہے میں ادھر تری گاڑی لے کے آؤں گا اور تری گاڑی ادھر کھڑی کر دوں گا دیکھ لوں گا یہ کر لوں گا اور اس سے پہلے جب پیالے توڑے تھے کیا بولا تری گاڑی کی ایسے ہشر کروں گا ایسے تری گاڑی کو توڑ دوں گا مطلب اس کی باتیں کسی کو نظر نہیں آتی میں اگر کوئی بات کر دیتا ہوں وہ صاحب کے سرکھیوں پہ آ جاتی ہے صاحب کو باتیں آ جاتی ہیں کہ یہ ایسا ہے یہ جی تم غلط ہو تم غلط ہو اگر ایسا ہے اگر اپنے ایمان سے صاحب بولو اپنے ایمان سے کہ اگر وہ غلط نہیں ہے ساری غلطی میری ہے تو میں معافی مانتا ہوں آپ صاحب جمعہ کا دن ہے اپنے ایمان سے بولنا ہمیشہ پھر اور دوسری بات میں یہ بھی بولوں گا آج کے بعد مجھے اس فیملی کا ممبر مت کہیں جو کہے گا میں پھر اس کو جواب گندے موں سے جواب دوں گا جو یہی بولے گا کہ تم بھی اس کے فیملی کے ممبر آج کے بعد میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ ہی میرا وہ کچھ لگتا ہے ٹیک ہو گیا سلمہ کا بھائی ہے وہ مرضی جائے آئے وہ اس کا حساب ہے میری طرف سے ختم میں اس کا نہ کچھ لگتا ہوں نہ وہ میرا لگتا ہے اور آج کے بعد اس کے بارے میں مجھے کسی نے کمنٹس کیا تو پھر میں برا میں پھر برے ہی الفاظ اسے جواب دوں گا پھر نہ کہنا کہ الداف تم ایسے نہیں تھے تم ایسے کیوں جواب دے رہے ہو وہ پھر ایسے ہے کیونکہ میں اس سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا اور نہ ہی میں اس بندے کی شکل دیکھوں گا اور نہ ہی اس بندے سے میں بات کروں گا آپ لوگ یہی بولتے ہو کہ ایک موبائل ہے اس کو چھوڑ دو ختم کر دو تو ٹھیک ہے میں غلط ہوں میں سب سے یہ معافی مانگتا ہوں غلط ہوں جی میں غلط ہو گیا سب کچھ غلط ہو گیا وہ بھی آپ کے ایمان سے اگر آپ سب جمعہ والا دن ہے پاک دن ہے اگر آپ سب کہتے ہو کہ ہاں میں غلط ہو تو میں معافی مانگتا ہوں باقی رہ گئی بات احمد کی تو احمد کا بھی اگر آپ لوگ بولتے ہو کہ احمد کے ساتھ میں نے غلط کیا ہے اس نے کوئی غلط نہیں کیا تو احمد سے بھی میں معافی مانگتا ہوں اور آج کے بعد میرا یہی ہے کہ اس کو پیغام بھی ہے کہ آج کے بعد نہ میں تیرے گھار آوں گا نہ تو میرے گھار آنا تیری بہن ہے وہ آئے گی تجھ سے مل جائے گی تیرے باقی رشتہ داریں سب ملیں گے میری طرف سے تو ختم نہ میں تیرا کوئی رشتہ دار ہوں نہ میں تیرا کچھ لگتا ہوں کیونکہ جتنی بندہ عزت کر لے وہ عزت کا پھل جب ملتا ہے نا الٹا تو پھر بہت تکلیف ہوتی ہے تو میں نے بہت عزت پھالی بہت کچھ ساتھ تیرا دیا لیکن مجھے واپسی پہ جو ریٹن ملا وہ میری بدنامی ہی ملی تو بہت شکریہ آج کے بعد میں تیری زندگی سے بھی جا رہا ہوں اور کبھی تیری شکل بھی نہیں دیکھوں گا اور یہ میں مزاق یا کوئی ڈراما یا یہ چیزیں جیسے آپ لوگ بولتے ہیں کہ یہ جی ڈرامے کر رہے ہیں تو اس ڈرامے کو اب میں یہی ختم کرتا ہوں اور جنہوں نے مجھے ایسا بولا ہے تو بہت احسوس کی بات ہے کہ ایک بندے کوئی برا کہتے جا رہے ہو کہتے جا رہے ہو اگر میں اپنے حق کے لئے بول رہا ہوں کہ میرا نقصان کیا ہے میں اس کو بولتا ہوں وہ غریب تو نہیں ہے تو اگر اس کو میں بولتا ہوں تو میں غلط ہو گیا ہر کسی کی نظر میں یہ جی بڑا بندگنڈا ہے بدماشہ یہ ہے وہ ہے اس کی جو بھی باتیں تھیں جو شروع سے وہ کرتا آ رہا ہے سب دیکھتے ہیں پھر یہی بات ہے کہ میں نے ہر بار یہی بولا ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری بدنامی ہوتی ہے وہ باتیں کچھ کرتا ہے لڑائی جگڑے کرتا ہے لوگ باتیں ہمیں کرتے ہیں اگلے دن محسن میں ویڈیو میں یہی بول رہا تھا کہ جو ان کے لڑائی جگڑے ہوتے ہیں ڈرامے ہوتے ہیں اس میں بیچ میں ہم رگڑے جاتے ہیں ہمیں کمنٹس آتے ہیں وہ بھی مافیا مانگ رہا تھا مطلب یہی ہے کہ ہمارا پورا خاندان ایک بندے کی وجہ سے اگر میں اس کو سمجھا بھی رہا تھا تو میں غلط ہو گیا یہ تو ویسے ہمارے ملک کے جیسے حالات ہیں سیم ویسے ہماری سیچویشن بن چکی ہے کہ اگر میں اس کو سمجھا رہا ہوں کوئی بات کہ یار ایسا نہ کر کوئی سیدھا طریقہ اختیار کر کوئی بندہ بن کوئی بڑوں کی عزت رکھ کوئی عورتوں کی عزت رکھ کوئی لیڈیز کی عزت کر کوچھ کر لیکن وہاں اگر میں یہ بول رہا ہوں تو میں غلط ہو گیا ہوں میں گناہ گار ہوں میں گھٹیا انسان ہوں اور سب سے برا انسان میں ہوں بہت شکریہ آپ سب کا یہی تھا کہ زیادہ جیسے وہ کسی کی آرڈینس کی کسی کی سبکریبر کی عزت نہیں کرتا سب کو جیسا مون توڑ جواب دے دیتا ہے پھر وہ یہ بات آگئی کہ میں اگر سب کی بات مانتا تھا مجھے یہ صلاح مل گیا کہ میں سب دیکھنے والوں کی آرڈینس کی جو بھی کہتے تھے میں ان کی بات مانتا تھا جیسے وہ بولتے تھے میں ویسا کرتا تھا مطلب اب مجھے بھی ویسا بننا پڑے گا وہ جیسا کرتا ہے میں بھی ویسا کرتا رہوں کسی کی نہ سنوں اپنی مرضیاں کروں پھر میں شاید ٹھیک بن جاؤں ایسے تو میں ٹھیک نہیں ہوں میں تو گھٹیا انسان ہوں باقی آپ جو ہے نا میری اس کاپک پر کوئی ویڈیو نہیں آئے گی اگر مجھ سے وہ مسئلہ کرتا بھی ہے کوئی لڑائی جھگڑا وہ کرتا بھی ہے تو میں وہ ویڈیو میں نہیں دکھاؤں گا نہ ہی میں ویڈیو میں بناؤں گا اب میں اپنے حساب سے جو میرا لائف اپنی پرسنل لائف ہے وہ یہی ہوا کہ ہم پرسنل لائف شیئر کر کے نہ خراب ہو گئے تو اب جو ہے نا میں آف کیمرہ جو کروں گا کروں گا کسی کو نہیں پتا چلے گا تو باقی اگر وہ کرتا ہے تو میرے ساتھ کوئی اگر نہیں کرتا ختم کرتا ہے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے باقی میں نے اس کو یہی بولا کہ آج کے بعد میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے تو اپنی مرضی کر میں اپنی کروں گا میری آج کے بعد نہ تو میری شکل دیکھ نہ میں تیری شکل دیکھوں گا اور نہ تو میرے گھار نہ میں تیرے گھار کبھی نہیں ہوں گا باقی جو ہوگا دیکھیں گے اور اس وجہ سے کہ صاحب گھر والے بھی اپسٹ ہو رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں اور وہ اپنی حساب سے لڑا جا رہا ہے تو سلمہ ایسے ٹھیک ہے کال والی ویڈیو تو آپ نے دیکھی ہے نا میں کیا کر میں نے جان بوجھ کے اس کو پنگا کیا میں نے اس کو کچھ بولا میں کیا فیصلے کے لیے گیا تھا میں نے کہا آئے گا اس سے بولوں گا کہ جو بھی صلاح ہے جو جھگڑا ہے اس کو ختم کر تو آگے سے وہ شروع ہو گیا خود ایسے بھی میری کمنٹس میں بھی لوگ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ تم ہی غلط ہو تم ہی گھٹیا انسان ہو تم ہی یہ ہے وہ تو اتنا بندہ کہاں جائے ایک بندہ اگر میں ہر بار گیا ہوں میں اس سے پنگا نہیں کرنے گیا تھا ہر بار میں اس کو یہی کہ جہا کے ابھی جو گیا تھا میں صرف اس لیے لے گیا تھا میں نے کہا کوئی فیصلہ ہوگا تو ادھر اس کو جو سلہ سواب سے جو بھی ہو جائے وہ ہی کر لیں گے لیکن اس کی اکڑ اس کی جو تھا اس نے اپنے حساب سے پنگا کیا تو پھر مار کھائی تو پھر دنیا کے آگے میں برا بن گیا جی ہاں تو گھٹیا انسان ہے تو وہ ہے فلاں ہے یہ ہے اگر میں اس کو سمجھانے کی بات کر رہا تھا اگر کوئی بات آتی ہے تو پھر بھی یہی باتیں کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں جب کوئی پنگا پڑتا ہے تو وہ کوئی پنگے کرتا ہے پھر ہمیں کمنٹس آنے لگتے ہیں کہ ہاں جا کے ان کو سمجھاؤ وہ ایسے کر رہا ہے اگر سمجھانے جاتے ہیں تو پھر بورے بن جاتے ہیں تو اس لیے جو ہے نا میں نے اب اس سے تعلق کر دیا ہے ختم آج کے بعد تیرا بھائی ہے میرا کچھ نہیں لگتا نہ ہی میں اس سے کوئی تعلق رکھوں گا جو ہو گیا ہے ہو گیا ہے باقی آج کے بعد نہ وہ میری شکل دیکھیں کہ نہ میں اس کی شکل دیکھوں گا اگر مزید وہ محول خراب کرتا ہے اگر مزید وہ کام ایسے باتیں کرتا ہے ایسے کوئی جھگڑا کرتا ہے تو پھر میں یہ ویڈیو والا چکر ختم ہو جائے گا پھر جو پرسنل لائف جو جھگڑے ہوتے ہیں جیسا ہوتا ہے میں وہ پھر آف کیمرہ اس کے ساتھ کروں گا پھر یہ دنیا کو دکھا دکھا کے نہ میں اس لیے دکھاتا تھا کہ تاکہ وہ دیکھیں کہ غلط کون ہے سچا کون ہے جو اگر میں مسئلہ کرتا ہے تو پھر میں بعد میں دیکھوں گا تو ابھی اس کے ساتھ میرا یہی ہے کہ تعلق ختم آج کے بعد میرا وہ کچھ نہیں لگتا نہ میرا کزن ہے نہ میرا سالہ ہے نہ میرا کوئی رشتے دار ہے آپ کا بھائی ہے آپ جب دل کرے جا سکتی ہو آ سکتی ہو لیکن نہ وہ میرے گھر آئے نہ میں اس کے گھر جاؤں گا ٹھیک ہے باقی وہ اس کی مرضی ہے آپ صاحب نے بھی سن لیا ہے بہت عزت ہو گئی میری بھی مطلب کہ جتنا اچھا بننا چاہا جتنا کچھ سب کی سننا چاہی سب کی مانی تو اتنا گھٹیا بن گیا تو آج کے بعد میرا سلوٹ ہے سب کو میں سب سے جان چڑھا رہا ہوں مجھے اب کسی سے تعلق نہیں رکھنا کسی سے کوئی بات نہیں کرنی جو جیسا مرتا ہے مرتا رہے جو لڑتا ہے مرتا ہے جگڑتا ہے جو کچھ کرتا ہے کرتا رہے میرا کوئی ان سے تعلق نہیں ہے باقی میری اپنی پرسنل لائف ہے میں اپنی ویڈیو بناوں گا جس کو اچھی لگے تو دیکھیں گے جس کو نہیں لگتی مجھے وہ بھی پتا ہے کہ آج کے بعد جو ابھی پندرہ ہزار بیس ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں وہ پھر پانچ ہزار چار ہزار پہ آ جائیں کہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں چلے جائیں کوئی بات نہیں نہ دیکھیں لیکن یہ ہے کہ اتنا میں نے مجھے آج ہو گیا ہے کہ دکھ بھی ہوا ہے کہ جتنا بھی اچھا بننا چاہو اور جتنا بھی لوگوں کی باتیں مانو اور جتنا کوشش کرو کہ کسی کے ساتھ سمجھانے کی بات کرو تو وہاں برے خود بن جاؤ گے تو اس لئے آپ جو ہے نا بس راج گیا ہوں میں میں پور باش ہو گیا ہوں آج کے بعد میری ایسی کوئی ویڈیو نہیں دیکھو گے آپ لوگ ہاں اس ویڈ چینل پہ باقی اگر پرسنل لائف پہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے وہ بنگا کرتا ہے کوئی لگڑا ہی کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا پھر جو ہے نا بعد میں میں دیکھوں گا وہ آف کیمرہ ہوگا پھر یہ تو کیمرے کے آگے تھوڑا سا آ جاتا ہے کہ بندہ کچھ گالیاں بھی نکال رہے ہوتے ہیں کوئی کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر جو فائٹنگ ہوگی ہے جو کچھ ہوگا وہ آف کیمرہ ہوگا اور سب کو وہ دکھاتا رہے دکھاتا رہے میں نہیں دکھاؤں گا ختم ہوگیا تو ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھیں ہمیں رکھیں دعاوں میں یاد اللہ حافظ